امیر ترین ممالک اور سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے مسکت کی عبادی پندرہ لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد پر مشتمل ہے یہ شہر مسکت کی کورننگ کی ایک نشست ہے جس کا میٹرو پولٹین علاقہ تین ہزار پانچ سو سکوئر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں چھ سوبے شامل ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انیس سو ستر میں کابوس بن سعید کے امان کا سلطان بننے کے بعد مسکت نے بنیادی دھانچے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے گلوبلائزیشن اور ورلڈ سٹی ریسرچ نیٹورک کی طرف سے اسے گلوبل سٹی کا نام بھی دیا گیا ہے یہ شہر الحجر پہاڑ کی پتھریلی زمین اور خلیج امان کے ساتھ بہیرہ عرب پر واقع ہے مسکت شہر کا ٹوٹل ایریا دو سو تیہتر اشاریہ نو سکوئر کلومیٹر ہے مسکت لفظ کا مطلب لنگر یا لنگر گرانے کی جگہ ہے اور عربی میں اس کا مطلب گرنے والی جگہ کہا گیا ہے مسکت کی انکم کا داروں مدار تجارت کے شعبے سے وابستہ ہے شہر کی روایتی برامدات میں کھجور، موٹی اور مچھلی شامل ہیں پیٹرولیم مسنوعات نے 1962 کے بعد سے مسکت سمیت ملکی معیشت میں مرکزی کردار ادا کیا ہے مسکت کے بڑے کاروباری ہولڈرز میں شیل، ٹوٹل اور پارک ٹیکس شامل ہیں مسکت کی پیٹرولیم پیداوار سات لاکھ بیس ہزار بیرل یومیاں ہے اس شہر میں بہت ساری کاروباری کمپنیز ہیں جن میں توشیبہ، سبارو، سیکو اور ہیولٹ قابلے ذکر ہیں آٹو انڈسٹری میں آٹو موٹو، نستو بیشی اور کرسٹلن بران شامل ہیں مسکت کی مرکزی تجارتی بندرگاہ مینا سلطان، کابوس کلیچ فارس، بڑے سگیر پاکوہند اور مشرقی روٹ کی ایک اہم بندرگاہ ہے جس کا سالانہ حجم تقریباً ایک اشاریہ چھے ملین ٹن ہے متحدہ عرب امارات جبلِ علی فری زون کی وجہ سے اس بندرگاہ کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے مسکت امان کی ساٹھ فیصد عبادی کے ساتھ سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے اور یہ دوسرا بڑا گورنٹ علاقہ ہے مسکت کی گورنری چھے والائیتوں پر مشتمل ہے جن میں مترہ، بوشر، سیو، علامرت، مسکت اور کریات شامل ہیں مترہ میں سب سے زیادہ غیر ملکی بشیندے عباد ہیں مسکت کی تقریباً اکھتر فیصد عبادی کی عمر پندرہ سے تئیس سال کے درمیان ہے جس کی وجہ سے یہ شہر نوجوانوں کا شہر بھی کہلاتا ہے مسکت کی دس فیصد عبادی انپڑھ ہے یعنی یہاں پر لٹریسی ریٹ نوے فیصد ہے یہاں پر ساٹھ فیصد غیر ملکی مزدور کام کرتے ہیں جن میں سب سے زیادہ مرد ہیں جو اسی فیصد بنتے ہیں مسکت کے تعمیرات کے شعبے اور تجارت میں سب سے زیادہ غیر ملکی کام کرتے ہیں عربی مسکت میں بولی جانے والی سب سے بڑی زبان ہیں اس کے علاوہ یہاں پر انگریزی، بلوچی، سوائلی اور ہندوستانی زبانیں بنگالی، گجراتی، ہندی، ملیالم، مراتھی، اوڈیا، تامل، کلگو اور اردو بھی بولی جاتی ہے اسلام شہر کا سب سے بڑا محصب ہے جس کے زیادہ تر پیروکار عبادی مسلمان ہیں یہاں پر غیر مسلم کو اپنی عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہے لیکن کوئی بھی غیر مسلم اپنے مذاہب کی تقلید یا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتا مسکت میں بہت ساری مساجد موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ مساجد امان حکومت کی مساجد اور اسلام کے ساتھ محبت کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں پر سب سے بڑی مسجد سلطان، کابوس، کرینڈ مسجد ہے اس کے علاوہ روئی مسجد، سید بن تیمور اور زاوی مسجد شامل ہیں چہر میں چند ایک شیعہ مساجد بھی موجود ہیں مسکت میں بہت سارے عجائب گھر بھی موجود ہیں جہاں پر گزرے ہوئے وقتوں کی یادیں آج بھی زندہ ہیں ان عجائب گھروں میں قدیم اور جدید دونوں ادوار کی نایاب چیزوں کی نمائش موجود ہے ان میں امانی ورسا کا عجائب گھر، امان کا قومی عجائب گھر، امان کا تیل اور گیس نمائش کا مرکز ہیں امانی فرانسیسی عجائب گھر، سلطان کے مسلح افواج کا میوزیم اور فشل سینٹرز بھی شامل ہیں آلیا منصوبوں میں ایک اوپیرا ہاؤس ہے جو دوہزار گیارہ میں کھولا گیا تھا امان کے بڑے مالز میں سے ایک امان اویویو نیوز مال ہے جو کہ اوبرا میں واقع ہے دوسرا بڑا مال ہے یہ بینل اقوامی ہوائی اڈے کے قریب سیو میں ہے جسے سیٹی سینٹر مسکت کہا جاتا ہے جس میں تمام بڑے بینل اقوامی برینڈز اور سب سے بڑا مارکٹ ہے مسکت کے علاقے مابیلہ میں دو نئے میگا مالز کھولے گئی ہیں جنہیں الارامی بلیو وارڈز اور مال آف مسکت کہا جاتا ہے سلطان کابوس بندرگاہ مسکت گورنری کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے یہ بندرگاہ کئی صدیوں سے بینل اقوامی تجارت کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے شہر کا مرکزی ہوائی اڈہ مسکت بینل اقوامی اڈہ ہے اس سے پہلے سے بینل اقوامی ہوائی اڈہ کہا جاتا ہے تو شہر کے کاروباری علاقے روی سے پچیس کلومیٹر دور واقع ہے مسکت مقامی امان ائر کا ہیڈگوارٹرز ہے جو مشک کے وسطہ، برنس اگیر پاکوہند، مشکی افریقہ اور یورپ کے لیے پروازے چلاتی ہے دیگر ائر لائنز میں کتر ائر ویز، پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز، ترکش ائر لائنز، سری لنکن بریٹن ائر ویز، کوویت ائر ویز، انڈیا انڈیگو اور تھائی ائر ویز بھی اس ائرپورٹ سے اپنی پروازے چلاتی ہے مسکت میں بڑے شہروں اور کسبوں میں پکی سڑکوں کا ڈبل وے روڈ نیٹورک موجود ہے جو بڑے کسبوں کو آپس میں جوڑتا ہے مسکت میں روڈز کے چودہ بڑے روڈز ہیں جو مختلف علاقوں کو ملاتے ہیں روڈ نمبر ون مسکت گرینڈ مال کورم سٹی مسکت سٹی سینٹر کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے روڈ نمبر ٹو وادیہ کبیر کے لیے روڈ نمبر تھری سیاحتی مقام متہرہ کار نیچے مترہ کلا اور قومی اجائب گھر کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے اسی طرح مختلف روڈز دیگر مشہور مقامات سلطان کابوس یونیورسٹی نخلستان مسکت مال آف مسکت مسکت سٹی مصطفہ انڈسٹیل ایریا الخبیر اومان کنونشن نمائش پیٹرولیم ڈیولپمنٹ اومان انٹرنیشنل ائرپورٹ جیسے ایریا تک رسائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں مسکت میں سب سے فیورٹ بس سروس بائیزہ ہے یہ سروس بہت ہی سستی ہے اور تمام بڑے روڈز پر سروس فراہم کرتی ہے ایزہ بس اور یہاں پر چلنے والی ٹیکسیوں کا کرایا میٹر کے حساب سے نہیں لیا جاتا تلکہ یہ بات چیت کر کے تیہ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نئے مسافروں اور نئے ٹیکسی ڈرائیورز کو روڈز کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبار زیادہ کرایا یا کم کرایا لینے پر کسی ایک فریق کو مقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسکت میں استعمال ہونے والی کرنسی اومانی ریال ہے اس کی اس وقت پاکستان میں قیمت چار سو پینتالیس اشاریہ گیارہ پاکستانی روپے ہیں مسکت پاکستان سے تیرہ سو اکیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مسکت تاریخ اور جدید دور کا امتزاج ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے سیاہتی مقامات موجود ہیں وہ دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں میں پہلے نمبر پر آتی ہے سلطان کابوس گرینڈ مسجد جو ایک بہت ہی خوبصورت اور فن تعمیر کا شہکار ہے اسی طرح علالم پیلس جو اپنے خوبصورت کلر فل دروازوں اور نقشو نگار کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے ایتل زبیر رائل ایپرا ہاؤس جلالی فورٹ نیشنل میوزیم کترہ خورنیج اور فورٹل میرانی کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو قابل دید اور قابل تعریف ہیں دوستو کیسی لگی آپ کو مسکت کی سیر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ